بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بھارت کو ایک اور شکست کا سامنا کچھ دن پہلے بھارتی میڈے نے ایک خبر شیئر کی تھی کہ چینہ نے ہمارے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور آج چینہ نے اس بات کو سچ ثبت کر دیا لیکن جن لوگوں کو چینہ نے اغوا کیا تھا وہ بھارتی جاسوس تھے جو کہ بھارت کے لیے کام کر رہے تھے اور چین کی حساس انفرمیشن لکھ کر رہے تھے صورتحال کافی مزہدار بن چکی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چینہ نے کس طریقے سے کاروائی کی اور بھارت کے ان پانچ لوگوں کو گرفتار کیا اور بھارتی سرکار کشکر بھی نہیں پائی پیارے دوستو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چین کی ٹکنالوجی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یعنی کہ چین بھارت کے اندر گھسا بھارت کے اہم لوگوں کو گرفتار کیا جو کہ بھارت کے جاسوس تھے چین کے خلاف کاروائی کر رہے تھے چین نے ان کو اغواہ کیا اور واپس لے گیا اور بھارت کو پتہ بھی نہیں چلا مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن اہباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہباب کو مل سکے پیارے دوستو چینہ نے جن بھارتیوں کو اغواہ کیا سب جاسوس نکلے چینیز فوج نے رونچل پردیش گھس کر اغواہ کیا بھارتی فوج کو بتا دے ہم چھوڑیں گے نہیں ابھی نے چینہ نے نیو دلی شہر جتنے بھی علاقے تھے ان پر قبضہ کر لیا ہے بھارت کے اندر ایک آگ سی لگ چکی ہے کیونکہ بھارت کے جو اہم لوگ تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں یاد رہے کہ وہ بھارت کے لیے کام کر رہے تھے وہ بھارتی جاسوس تھے جن کو چین نے اغواہ کیا اب دیکھیں چین کو کیسے پتا چلا کہ یہ بھارتی جاسوس ہیں اور بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں پیارے دوستو اس فقط مودی سرکار نے چین کے آگے بلکل سلنڈر کر دیا ہے یعنی کہ اپنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں پانچ دن پہلے بھارتی میڈیا یہ خبر شیئر کرتا ہے کہ چینیز فوجیں اور انہ چل پردیش میں گستی ہیں اور سات لوگوں پر حملہ کرتی ہیں جن میں سے دو لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں لیکن پانچ لوگوں کو گرفتار کیے جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھارتی جاسوس ہوتے ہیں اور بھارت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ چین کو بھلا انفارمیشن کیسے ملی چین کے جو خفیہ اجنسی ہیں وہ اس طریقے سے کام کرتی ہیں کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں پہنچتی اور آج چین نے خود اس بات پر پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ چین نے بھارت کے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بھارتی آرمی کے لیے کام کر رہے تھے یعنی کہ بھارتی جاسوس تھے لیکن ساتھ ساتھ چین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ان پانچ لوگوں کو رہا کر دیا ہے چین کی تمام تر نیوز چینل پر یہی خبر چلائی جا رہی ہے لیکن چین نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب بھی ہم ان لوگوں کو رہا کر چکے ہیں رہا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چین کچھ بھی کر سکتا ہے یادرے کہ بھارت چین کی خلاف کاروائی کی خواہش رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی حملہ کرنا چاہتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے جاسوسی ڈھون کو پاکستان کے اندر بھیجا جا رہا ہے اب چین کی آرمی کیا کرنے والی ہے اور چین کی آرمی کے پاس کتنی طاقت ہے اس چیز کی انفارمیشن لینے کے لیے بھارت اپنے جاسوسوں کا سہارا لے رہا ہے لیکن بھارتی جاسوس بھی یہاں پر ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ چین کی جو ہٹ وانس ٹکنالوجی ہے اس کے آگے بھارتی آرمی کیا بھارتی جاسوس بھی بلکل ناکام ہو چکے ہیں دیکھیں ناظرین یہ بھارت کے لیے سب سے بڑی ہار ہے کہ جب کوئی دوسرا ملک آپ کے ملک کے اندر داخل ہوتا ہے دیکھیں ارونہ چل پردیش کتنا بڑا علاقہ ہے اور اس اتنے بڑے علاقے میں صرف انہی سات لوگوں پر حملہ کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ چینہ کو پتا تھا چینہ کو رپورٹ مل چکی تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بھارتی آرمی کے لیے کام کر رہے ہیں جو بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں اور بھارت کے جاسوس ہیں جب چین کی آرمی نے حملہ کیا اور ان لوگوں کو گرفتار کیا تو بھارتی آرمی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی بھارتی خفیہ اجنسیوں کو چین نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو لے گئے بعد میں جب بھارت نے ہارٹ لائن پر چین سے رابطہ کیا اور کہا کہ دیکھیں آپ نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے آپ ہمارے لوگوں کو رہا کر دیں جس پر چین نے ان کو جواب بھی نہیں دیا چین نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ بھارت کو جواب دیا جائے اب اس سے زیادہ اور بھارت کی کیا بدنامی ہو سکتی ہے کہ پہلے چین کے جہاز آتے ہیں سرجے کا سٹائک کرتے ہیں تمام طرح انفارمیشن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور پھر چین پوری دنیا کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے بنائے گی تصویریں اور ویڈیو شیئر کر کے بتاتا ہے کہ یہ بھارت کا حال ہے پھر چین بھارتی فوجیوں کو مارتا ہے کان پکڑواتا ہے ان کی ویڈیو بناتا ہے میڈیا پر ویرر کر دیتا ہے بھارت کی بدنامی پوری دنیا میں ہو جاتی ہے پوری دنیا میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہی بھارت ہے جو گھس کر مارنے کی باتیں کرتا تھا یہ وہی بھارت ہے جو کہتا تھا ہم پاکستان کے اندر گھس کر کروائی کریں گے سرجیکل سٹائک کریں گے اب بھارت کی بدماشیہ کہاں گئی ہیں اس وقت مودی کو بلکل خاموشی لگ گئی ہے مودی کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا کریں اسی چیز کا فائدہ اپوزیشن پالٹین اٹھا رہی ہیں اور مودی کو تنقید کے نشانہ بنا رہی ہیں مودی کے جاسوس بھی بلکل نکلی نکلے کیونکہ ان میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ وہ چین کی جاسوسی کرتے چین کی جتنی بھی تعریف کی جہے کم ہے کیونکہ چین کے پاس جو ہرڈوانس ٹکنالوجی ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پائے گا آج سے کچھ دن پہلے جب رائی نا سنگھ اور چینی ڈیفینس منسٹر کی میٹنگ ہوئی تو یاد رہے اس وقت چینی ڈیفینس منسٹر نے یہی کہا کہ آپ اپنے فوجیوں کو کیوں مروانا چاہتے ہیں کیا آپ اپنی فوجیوں کی زندگیوں سے پیار نہیں کرتے آپ کی ایک بے وکوفی کی وجہ سے آپ کے پچاس ہزار فوجیوں کی جانے جا سکتی ہیں اس لیے آپ جو فیصلے کر رہے ہیں ان کو واپس لیں یعنی کہ آپ اپنے فوجیوں میں اضافہ کر رہے ہیں وہ ایک پاکل پان ہے ساتھی ساتھ بھارت نے سوچا کہ ہم اپنے جاسوسوں کا استعمال کریں گے اور چین کی انفرمیشن لیگ کریں گے تو یہ ان کی بھول ہے جب چین کے آگے امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں تو بھارت کیا چیز ہے بھارت بس آخری کوشش کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات کیے جائیں یا پھر ہم اپنے فوجیوں کا بدلہ لیں علاقے واپس لے لیں یا پھر چین کے ساتھ میٹنگ کی جائیں اب جو بھارت کی سکوٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مودی سرکار اور چینی جو منسٹر ہیں ان کے درمیان میٹنگ کرائے جائیں یا پھر مودی سرکار اور چین کے جو پرانمیشن ہیں ان کے درمیان ملاقات کروائی جائیں اور کوئی اندر کا راستہ نکالا جائے کیونکہ ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں بھارت اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں پندرہ سے اٹھرہ دن کے لیے ہمارے پاس جنگ کا تمام تر اسلحہ اور بارون موجود ہے لیکن اس کے بعد ہم کیا کریں گے کیونکہ روس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے یاد رہے کہ انڈین آرمی کا ساٹھ فیصد انسار روس پر تھا لیکن روس بھارت کو چھوڑ کر چین کے ساتھ مل چکا ہے ایران نے بھی صاف انکار کر دیا ہے یہ تمام تر ممالک پاکستان اور چین کے بلاک میں شامل ہو چکے ہیں بات وہی ہوئی کہ مودی سرکار خطے میں اکیلے ہو کر رہ گئے ہیں مودی سرکار کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کریں مودی سرکار کے پاس ایک ہی راستہ ہے یا تو تمام تر علاقے بھارت چین کو دے دیں یا پھر چین کے ساتھ مذاکرات کر کے سیڑ لینگ پر ہو جائے ہونے کچھ یہی والا ہے کیونکہ مودی سرکار کی ہاتھ اب یقینی ہو چکی ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈو آپ حباب کو ہماری پسند آئیو تو ویڈو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ باد